دوستو کیا آپ کا حیر فال ہو رہا ہے یعنی کہ آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں یا پھر آپ کے بالوں کی گروت نہیں ہو رہی آپ کے بال لمبے نہیں ہو رہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال لمبے بھی ہو گنے بھی ہو مضبوط بھی ہو شائنی بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بال گرنا بھی بانت ہو جائیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایسی ہی ایک بہترین سی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہو تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں ایک پتیلہ لیں اس کے اندر آپ لوگوں نے دو گلاس بھر کے پانی کے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ایک چمچ بھر کے اس کے اندر آپ نے میتھی دانا ایڈ کرنا ہے میتھی دانا ایزی لی آپ کو بنسار کے دکھان سے مل جائے گا تو آپ لوگوں نے ایک چمچ بھر کے میتھی دانا ایڈ کرنا ہے پھر ایک چمچ برک کے آپ لوگوں نے اس کے اندر کلونجی ایڈ کرنی ہے تو کلونجی بھی ایک چمچ آپ نے ایڈ کرنی ہے یہ میتھی دانا اور کلونجی میں ایسی پروپٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے بالوں کو لمبا بھی کرتی ہیں گناہ بھی کرتی ہیں کالا بھی کرتی ہیں شائنی بھی کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے بال بہت زیادہ رف ہو جاتی ہیں فریزی سے ہو جاتی ہیں ان کو بھی ریپیئر کرنے کا کام کرتی ہیں اگر آپ کیلیٹین وغیرہ کروا چکے ہیں ریبونڈنگ وغیرہ کروانے کوئی جیسے آپ کے بعد بہت زیادہ رف ہو چکے ہیں تو یہ آپ کے ان رف بالوں کو بھی ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہیں تو ہے نا مزے کی بات یہ دو چیزیں کتنے کمال طریقے سے آپ کے بالوں پر وغ کریں گے تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے اس کو لو فلیم پر ریڈی کرنا ہے ہائی فلیم پر نہیں لو فلیم پر ریڈی کرنا ہے اور کم سے کم آپ کو دس سے بھارہ میٹ لگیں گے اس کو ریڈی کرنے میں جب آپ کا پانی جو ہے وہ دو گلاس سے ایک گلاس رہ جائے اور اس کا کلر ٹوٹلی جنج ہو جائے تو فلیم کو آپ لوگوں نے بند کر لینا ہے فلیم کو بند کر لینے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو چھان لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ میتھی دانہ اور جو کلونجی ہے اس کے بیچ جو ہے کافی موٹے ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گلاس ہمارا پانی رہ گیا ہے ہم نے دو گلاس پانی ڈالی تھے تو اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ فلیم کو آف کر دینا ہے اور پھر اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو آپ لوگوں نے اس کو ایک سپری باٹل میں ایڈ کرنا ہے جس طرح میں نے ایڈ کیا ہے آپ ایسے بھی کسی کھرے باون میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سپری باٹل نہیں ہے سپری باٹل کا جو سب سے آسان کام ہے وہ یہ ہے کہ ایزی لی آپ اپنے بالوں میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بھی لگا سکتے ہیں ایزی لی آپ کے بالوں میں اگر آپ کے پاس سپری باٹل نہیں ہے تو آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں یہ سپری باٹل ویسے آپ کو ایزی لی مل جائے گی اس کے اندر روز وارٹر بڑا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کا روز وارٹر جب ختم ہو جائے تب آپ اسے ایز سپری باٹل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات اور مین بات پاس 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 پ میں اتنے کوئی بہترین قسم کے پروپٹیز پائی جاتی ہیں کہ آپ کے بالوں کی ہر پرابلم اس کو دور کرتی ہیں اور یقین کریں کہ میں خود بھی اس کو پرسنلی یوز کر رہی ہوں کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک آئل شیئر کیا ہے وہ آئل میں لگاتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس پیک کو اس جو ہمارا ایک بہترین سا پیک ہے اس کو میں اپلائی کر رہی ہوں اس کو اپلائی کرنے سے مجھے اتنے بہترین قسم کے ریزرٹس مل رہے ہیں کہ یقین مانے کہ بال ہیر فال جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا بال میرے جو ہے وہ سلکی بھی ہو گئے ہیں شائنی بھی ہو گئے ہیں بال فریزی جنس بھی بالوں کی ختم ہو جائے گی اگر آپ کیرٹین وغیرہ کرواتی اور بال رف ہو گئے ہیں تو وہ رفنس بھی بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال بالکل سلکی ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو دوستو یہ تھی میری آنچ کی ریمیڈی امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پہلی ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو لازمی ہون کریں تاکہ میں مزید بھی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز اپلوڈ کرو تو آپ تک نوٹفیکشن چلا جائے اگر آپ کو اس ریمیڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئسٹن پوچھنا آئے تو کونٹ باکسیوں سے پوچھ سکتے ہیں تو چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ